پیر صاحب کے آستانے سے تاویز لائے ہوئے آج مجھے تیسرا دن تھا پیر صاحب نے کہا تھا کہ ایک روز تاویز نہار مو دودھ کے ساتھ پینا ہے دو تاویز تو میں پی چکی تھی آخری تاویز پینے کے لیے جیسے ہی اٹھایا نہ جانے کیوں مجھے کچھ شک سا گزرا ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ تاویز کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے ہی میں نے تاویز کھولا میری روح تک لرز گئی میرے ہاتھ کامپنے لگے اس میں تو پیر صاحب نے میں نے اور فرید نے چار سال پہلے پسند کی شادی کی تھی میں فرید سے بہت محبت کرتی تھی اور فرید بھی مجھے بہت چاہتا تھا میری ساس ہم دونوں کے رشتے کے خلاف تھی فرید کے بہت مجبور کرنے پر بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی مگر مجھے اس نے دل سے قبول نہیں کیا تھا ہر وقت مجھے کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی میں برداشت کرتی تھی کیونکہ میں فرید کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن پچھلے چار سال سے میرے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میری کمزوری لگ گئی تھی اٹھتے بیٹھتے مجھے بے اولادی کے تانے دیتی رہتی تھی اور میں کچھ نہیں کر پاتی تھی سوائے فرید کے سامنے ان کی شکایت کرنے کے اور اب تو وہ بھی اور اب تو وہ فرید کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوئی تھی میں بہت پریشان تھی فرید کے سامنے بہت روئی اس کی منت کی کہ ایسا نہ کرنا ورنہ میں زہر کھا لوں گی اس نے بھی یقین دھیانی کروائی مجھے کہ بے فکر رہو سادیا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کو اولاد دینی ہوگی تو دے گا تم کیوں پریشان ہوتی ہو امہ سے میں بات کر لوں گا لیکن بڑیہ کے ارادے کچھ اور ہی تھے رشتے ڈھون رہی تھی فرید کے لیے اور یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی بہت علاج کروایا کافی ٹوٹکے کیے لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی پھر ایک دن میری سہیلی نے کسی پیر کا ذکر کیا اور بتا کہ ان کے دیئے ہوئے تاویز کو پینے سے اب تک کئی بے اولاد جوڑے صحیح بے اولاد ہو چکے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہیں ان کے آستانے پر لے جاؤں کیا پتہ تمہاری جھولی بھی بھر جائے کیا واقعی ان کے تاویز سے بچہ ہو جاتا ہے میں نے اس سے پوچھا کیونکہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی ہاں بہن بہت اثر ہے پیر صاحب کے تاویز میں سب مانتے ہیں ان کو میں نے تو دو تین بار تمہاری ساس کو بھی یہ کہا کہ اپنی بہو کو پیر صاحب سے تاویز لے کر دو خالہ مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اس نے مجھے بتایا اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری ساس چاہتی ہی نہیں کہ مجھے اولاد ہو میں کبھی کسی پیر فقیر کے یہاں نہیں گئی تھی کیونکہ فرید کو یہ بات پسند نہیں تھی اور نہ ہی اسے پیروں فقیروں پر بھروسہ تھا لیکن یہ بات میری جی کو لگی تھی میں بس چاہتی تھی کہ کسی طرح سوطن سے بچ جاؤں اور میرے آنگن میں بھی بچے کھیلیں اس لئے امینہ کے ساتھ جانے کی ہامی بھر لی اور فرید کو منانے کا سوچا تاکہ وہ راضی ہو جائے اور مجھے پیر صاحب کے آستانے پر جانے کی اجازت دے دے دو دن تک میں یہ بات سوچتی رہی موقع ہی نہیں ملا فرید سے تذکرہ کرنے کا آج موقع ملتے ہی بات کروں گی فرید سے کچھ دن سے فرید کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا ماں کے پاس بیٹھا رہتا تھا پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھاتی تھی بیٹے کو اور کل اپنی بھانجی کو بلوا لیا اور وہ ہس ہس کے فرید سے باتیں کر رہی تھی یہ دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی بڑھیا اپنی بھانجی کو جس مقصد کے لیے یہاں لائی ہے وہ میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی رات کو جب فرید کمرے میں آیا تو میں اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی اور کہا کہ میری ایک بات مانو گے فرید نے میری طرف دیکھا اور بولا کون سی بات میں نے کہا ہمارے بھلے کی بات میں نے ہمت کر کے بات کرنا شروع کی ہماری زندگی سمر جائے گی دیکھو فرید میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا بس تم میری یہ بات مانو اور میرا ساتھ دو اچھا بتا تو صحیح فرید بولا فرید کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پیار اور جوچ سے کہا فرید آج میری سہیلی آئی تھی اس نے بتایا کہ پاس والے گاؤں میں ایک بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں جو بے اولاد جوڑوں کو تعویز دیتے ہیں اور ان کا تعویز پینے سے اولاد ہو بھی جاتی ہے تم اجازت دو تو میں ان پیر صاحب کے آستانے پر چلی جاؤں یہ سن کر فرید کے ماتے پر بل پڑ گئے اور مو بنا کر بولا جھلی اس طرح کچھ نہیں ہوتا ان تعویزوں سے یہ سب جیلی پیر ہیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے ٹھگنے کا کاروبار بنایا ہوئے ان سب نے بس رہنے دے تو فرید بولا مجھے یہ سن کر بہت مایوسی ہوئی اسی جواب کی توقع تھی مجھے فرید سے اس لئے تھوڑا لات سے بولی فرید آزما لینے میں کوئی ہرش تو نہیں ہے کیا پتہ میری گود بھر جائے فرید کچھ سوچ کر چپ ہو گیا اور مجھ پر ترس کھا کر اجازت دے دی اور کہا چل تو آزما لے خوش ہو جا سچی فرید میں خوشی سے بولی تو فرید ہستے لگا مجھے رات بھر نیند نہیں آئی خوشی اور بے چینی سے کہ کب صبح ہو اور کب میں اپنی سہیلی کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر جاؤں خیر صبح ہوتے ہی میں نے فرید کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی اپنی امہ کو یہ بات بلکل نہ بتائے فرید مان گیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا امہ کو فرید ناشتہ کر کے کام پر چلا گیا میں نے جلدی جلدی گھر کا کام نپٹایا اور سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گھر سے نکال آئی سہیلی کے گھر پہنچ کر میں نے اسے بتایا کہ میں نے فرید سے اجازت لے لی ہے اب تو مجھے پیر صاحب کے آستانے پر لے چلو تم میری سہیلی یہ سن کر خوش ہوئی اور بولی کہ میں اندر سے چادر لے کر آتی ہوں پھر نکلتے ہیں میں اور میری سہیلی گھر سے نکال آئے تانگہ پکڑا اور ساتھ والے گاؤں کا پتہ بتایا وہ سیدھا ہم دونوں کو پیر صاحب کے آستانے پر لے گیا مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی انت دینے آئی ہوئی خواتین ہاتھوں میں نو زائدہ بچے اٹھائی ہوئے تھی کچھ فقیر لنگر بانٹ رہے تھے مریدوں میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی میں سہیلی کے ساتھ پیر صاحب کے حجرے میں داخل ہوئی جہاں ایک تخت پر پیر صاحب بیٹھے ہوئے دکھائی دیئے دیکھنے میں وہ اتنے جلالی پیر نہیں لگ رہے تھے مگر سفید ریش بزرگ سر پر سفید پکڑی باندے ہوئے ہاتھ میں تسبیلی آنکھیں بند کر کے کچھ ورد کر رہے تھے نیچے فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی جہاں ترہ ترہ کی عورتیں بیٹھی تھی ہم دونوں بھی وہاں پر بیٹھ گئے اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگے باری باری ساری عورتیں تعویز لے کر جا رہی تھی پھر کافی دیر بعد خدا خدا کر کے میری باری آئی میری سہیلی نے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب یہ میری سہیلی ہے اس کی شادی کو چار سال ہو گئے ہیں لیکن اس کو کوئی بچہ نہیں ہوا آپ کی شورت سن کر آپ کے آستانے پر میں اس کو لے آئی ہوں مہربانی کر کے اسے بھی تعویز دیں جس سے اولاد ہو جاتی ہے بیچاری بہت پریشان ہے اس کی ساس اس کے شور کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے پیر صاحب نے آنکھیں کھول کر سادیا کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ لڑکی اپنا ہاتھ دو یہ سن کر میرا دل دھڑکا میں بہت گھبرا گئی مجھے پسینہ آنے لگا میں نے گھبرا کر اپنی سہیلی کی طرف دیکھا اس نے میری گھبرات بھانت کر میرے کان میں کہا گھبراو نہیں سادیا ہاتھ دو پیر صاحب نبز دیکھتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھ کر دوپٹے سے اپنا پسینہ پہنچ کر اس کے کان میں کہا پیر صاحب کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہیں جو نبز دیکھیں گے سہیلی نے میری طرف غصے سے دیکھا اور اشارے سے اپنا ہاتھ پیر صاحب کی طرف بڑھانے کو کہا مجبورا میں نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ پیر صاحب کی جانے بڑھا دیا پیر صاحب نے میری نبز دیکھی اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے پڑھ کر میری نبز پر دم کیا میرا ہاتھ چھوڑ دیا تب جا کر میری جان میں جان آئی پھر پیر صاحب نے تین تاویز اپنے چھوٹے سے صندوق سے نکال کر میری طرف بڑھائے اور تنبیہ کی ہجرے سے نکل کر میں نے سکون کا سانس لیا باہر نکل کر واپسی کے لئے تانگا پکڑ کر بیٹھ گئے بہت دیر ہو گئی تھی گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تاویز دپٹے کے پلو سے باندھ کر اندر پہنچی تو میری ساتھ نے ہاتھ نچا نچا گھر دیر سے پہنچنے پر بہت جلی کٹی سنائی مجھے میں خاموشی سے سنتی ہوئی کمرے میں چلی آئی مو سے ایک لفظ نہیں بولی اپنے دپٹے کے پلو سے کھول کر تاویز نکال کر سندوق میں سنبھال کر رکھے کہ کل صبح نہار مو پہلا تاویز پینا تھا مجھے صبح اٹھ کر دودھ کا گلاس لے کر پہلا تاویز گھول کے پی لیا حلق میں کچھ کڑوا سا محسوس ہوا بھلا لکھے ہوئے تاویز میں بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے کبھی عجیب سا محسوس ہوا لیکن سر جھٹک کر باہر چل دی بہت کام پڑا تھا ورنہ ساس پھر سے شروع ہو جاتی مجھے کوسنے دینے اسے تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا تھا باہر نکل کر میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشہول ہو گئی دوسری صبح تاویز گھول کر میں نے دودھ کا گلاس گٹا گٹ پیا کچھ محسوس نہیں ہوا وہ دن بھی گھر کے کام نپٹاتے گزر گیا اب آخری تاویز رہ گیا تھا دودھ کا گلاس بھر کر میں نے ادھر ادھر دیکھ کر صندوق کھولا وہ آخری تاویز نکالا اور دودھ کے گلاس میں ڈالنا چاہا پھر کچھ سوچ کر رک گئی دل میں پتہ نہیں کیا سمایا کہ اچانک وہ تاویز میں نے کھول کر دیکھا حیران رہ گئی کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں یہ کیسا تاویز ہے کہ جس پر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا ایک لفظ تک نہیں تھا اس پر لکھا ہوا میں لرز گئی یہ تاویز نہیں کچھ اور تھا ایک سفید خالی کاغذ میں لپٹا مٹیالے رنگ کا سفوف تھا یہ کیا ہے آخر یہ پاودر کیوں ڈال کر دیتا ہے پیر اتنے سارے سوالات میرے دماغ میں کنڈلی ڈال کر بیٹھ گئے میں حیرانی سے گھیری تاویز گھول کر پینے لگی جب دو تاویز پید لئے تھے تو تیسرا اور آخری بھی صحیح حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اور میں جان چکی تھی کہ حلق کڑوا کیوں ہو رہا ہے سوچوں میں ڈوبی ہوئی کام کرنے لگی ادھر میری ساس کے رنگ ڈھنگ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے روز کہیں نہ کہیں نکل جاتی لڑکیاں دیکھنے فرید کے لیے اور فرید پر بہت دباؤ ڈال رہی تھی دوسری شادی کے لیے میرے پاس سوائے رونے اور دعا کرنے کے اب کوئی چارہ نہیں تھا دن اسی پریشانی میں گزرتے جا رہے تھے اس واقعے کو گزرے ایک ڈیڑھ ماں ہونے کو تھا کہ مجھے اپنی طبیعت گری گری ہوئی سے محسوس ہونے لگی اکثر چکر آ جاتے اور متلی ہو جاتی مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا مگر آج صبح طبیعت بہت خراب ہو گئی الٹیاں شروع ہو گئی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا بڑی مشکل سے کمرے تک آئی اور چارپائی پر گر گئی فرید آیا تو میری حالت دیکھ کر تشویش ہوئی اور گاؤں کے سرکاری ہسپتال میں لے گیا وہاں پوچھ کر جو ڈاکٹر نی نے ہم دونوں کو خوش خبری سنائی اسے ہم دونوں سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائے فرید بہت خوش تھا اور بار بار اوپر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر مٹھائی لینے چلا گیا میں اندر آئی اور ہستے ہوئی یہ خوش خبری اپنی ساس کو سنائی وہ حیرانی سے مجھے دیکھتی رہی اور خوشی کا اظہار کیا اب پتہ نہیں اسے خوشی ہوئی بھی تھی کہ نہیں اس کے دل کے ارمانوں پر پانی جو پھر گیا تھا میں وہی چار پائی پر لیٹ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں امید سے ہوں اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا اور نہ کوئی اور وجہ تھی یہ اسی پیر صاحب کے تعویز کی وجہ سے ہوا تھا جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد فرید آ گیا خوشی خوشی مٹھائیاں لے کر ماں بیٹا مٹھائی کھاتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے ساس نے کہا کہ میں تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی فرید ہستے لگا اور کہا کہ ہاں ماں تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ سب کو بتا دے کہ تو دادی بننے والی ہے کچھ دیر بعد میری ساس مٹھائی بانٹ کر آئی اور شام کو کچھ عورتیں آگئی مبارک بات دینے بہت رونک لگ گئی تھی گھر میں فرید میرے لئے پھل لایا اور ان کے مستقبل کی باتیں بہت خوش تھے ہم صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ بنایا تو میری سہیلی مبارک بات دینے مجھے آگئی اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا کر مبارک بات دی میں نے اس کے لئے چائے بنا کر رکھی پھر بیٹھ کر دونوں باتیں کرنے لگی وہ بولی کہ تم نے پیر صاحب کی کرامت دیکھی میں نہ کہتی تھی کہ پیر صاحب کا تعویز لگتا ہے ہاں مان گئی ہوں میں پیر صاحب کو اور ان کے تعویز کو بھی میں نے سوچتے ہوئے کہا وہ بولی کہ اب منت دینے بھی تمہیں جانا ہوگا پیر صاحب کے آستانے پر ہاں جاؤں گی کچھ طبیعت سمبلے تو تم چلو گی یا میں اکیلے چلی جاؤں نہیں تم خود چلی جانا فرید کے ساتھ کچھ دنوں کے لئے میں اپنے میکے جا رہی ہوں آ نہیں سکتی تمہارے ساتھ چھیک ہے میں چلی جاؤں گی تم فکر نہ کرو اس کو تسلی دے کر میں دل میں خوش ہوئی کیونکہ اس بار میں اکیلے ہی جانا چاہتی تھی پیر صاحب کے آستانے پر کچھ باتوں کا پتہ لگانے کے لئے پھر بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے لیکن نہ جا سکی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہر وقت اسی طرح ہوتے ہوتے تین ماہ گزر گئی لیکن جانا تو تھا آج کچھ بہتری محسوس کر رہی تھی طبیعت میں تو پیسے لے لئے فرید سے اور اس کو بتا کر نکلی کے مٹھائی اور جوڑا منگوایا تھا پیسے بھی دونگی سامان اٹھا کر تانگے پر بیٹھی اکیلے جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر اپنے فطری تجسس کے مارے خود کو روک نہ سکی آستانے پر پہنچ کر میں ڈرتے ڈرتے اندر کی جانی بڑھی میرا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا کہیں میں نے اکیلے آ کر غلطی تو نہیں کر دی یہ خیال مجھے بہت بے چین کیے ہوئے تھا اور وہاں بھانت بھانت کے لوگوں کو دیکھ کر میں اور گھبرا رہی تھی لیکن مجھے آج ہر حال میں پیر صاحب سے اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا کچھ دیر مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا پھر جب اندر سے بہت ساری خواتین نکلی تو مجھے بلایا گیا میں دل ہی دل میں دعا کرتی اندر آئی جہاں پیر صاحب اکیلے بیٹھے تھے ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کوئی تسبیح کے دانے گراتے کچھ پڑ رہے تھے السلام علیکم پیر صاحب میں نے حمد کر کے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا میں نیچے بیٹھ گئی اور بمشکل حمد کر کے بولی پیر صاحب آج سے تقریباً چار ماہ پہلے میں آپ کے آستانے پر آئی تھی اولاد کے لیے میری بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھولی پھر میں نے اپنی زبان کھولی وہ پیر صاحب مجھے اللہ تعالی نے خوشخبری سنائی ہے اب الحمدللہ میں امید سے ہوں اب کی بار پیر صاحب نے اپنی زبان سے مبارک کا لفظ ادا کیا لیکن پیر صاحب میں نے آپ کا تعویز کھول کر دیکھا تھا اور اس میں تو میں نے اپنی زبان روکی کیونکہ پیر صاحب اپنی آنکھیں کھول چکے تھے اب وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے ان کے اس طرح دیکھنے سے میری حمد جواب دینے لگی میں خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی لیکن انہوں نے اپنی سوالیاں نظریں میرے وجود پر جمع لی تھی مجبوراں میں نے اپنا موں کھولا لیکن ان کے اندر مٹیالے رنگ کا صفوف پڑا تھا میں نے کچھ اور اور تو اس میں کچھ نہیں تھا لیکن پیر صاحب یہ کوئی اتفاق نہیں چار سال سے ناؤمیدی کی زندگی گزار رہی تھی میں اور آپ کا دیا ہوا صفوف پیکر میں حمل سے ہو گئی اب کی بار پیر صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے وہ دروش لہجے میں بولے لڑکی تمہیں تمہاری مراد مل گئی اب تم کیا چاہتی ہو میرا گلہ یہ سن کر خوشک ہو گیا میں نے کہا پیر صاحب اگر تو یہ آپ کی دوائی کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ تعویز ہے اور اسے بالکل کھولنا نہیں ہے ورنہ اثر نہیں ہوگا میں جلدی جلدی اپنی بات کہنے لگی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ دوائے اسے پیلو اولاد ہو جائے گی میں نے سوال پورا کر لیا تھا اب پیر صاحب خاصے بے چین نظر آ رہے تھے پیر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی بتانے میں کیا حرج آخر اور اس دن آپ نے میری نبز بھی چیک کی تھی اس کا مطلب آپ کو پتا چل گیا تھا کہ مجھے کیا مسئلہ تھا تو آپ نے مجھ سے چھپایا کیوں میں نے اندھیرے میں تیر مارا جو سیدھا جا کر نشانے پر لگا پیر صاحب کچھ دیر تو چھپ رہے پھر اسی خاموشی کو توڑ کر بولے آج تک مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا تم بہت اکل مند لڑکی ہو اس لیے تمہیں بتاتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے وہ انگلی اٹھا کر بولے جی پیر صاحب کون سی شرط شرط یہ ہے کہ تم اس راز کو راز رکھو گی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی وعدہ کرو جی پیر صاحب مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی آپ کے راز کو راز ہی رکھوں گی بیٹا میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں تھا میں بلکل اکیلا رہ گیا تھا یہ دیکھ کر میرے پڑوسی حکیم صاحب کو مجھ پر ترس آ گیا وہ مجھے دو وقت کا کھانا دیتے تھے اور اپنے دوا خانے میں رات کو سلاتے تھے میں بھی ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے تھے لوگ دور دور سے دوا لینے آتے تھے ان سے مجھے دوا پیسنے کو کہتے صفوف بنانے کو کہتے کون سی دوا کس چیز کی ہے میں آیا جن کے یہاں بارہ سال سے اولاد نہیں تھی حکیم صاحب نے مجھے دوا بنانے کا طریقہ بتایا میں نے دوا بنائی اور حکیم صاحب کو دی حکیم صاحب نے اس بے اولاد جوڑے کو دوا دی جس سے ان کی اولاد ہو گئے ایسے ہی حکیم صاحب کی صوبت میں میرے دم سیکھتے سیکھتے گزر گئے ایک دن اچانک حکیم صاحب وفات پا گئے اور ان کے بچے دوا خانہ بیچ باج کر اپنے ننیال چلے گئے اور میں سڑک پر آ گیا کہیں سے کچھ کرزہ لے کر ایک دکان کرائے پر لے کر جڑی بوٹیاں خرید کر دکان شروع کی مگر دکان میں کوئی گاہک شازو نادی رہی آتا جس سے بہت مشکل میں کرایا ادا کر پاتا بہت مشکل وقت تھا میرے لیے اسی محلے میں ایک عورت تھی جس کے یہاں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم کو میں دوائی بنا کر دوں گا جس سے تمہاری اولاد ہو جائے گی جب تم امید سے ہو جائے تو تب مجھے پیسے دینا وہ مان گئی دوا کھاتی رہی ایک ماہ بعد اس کو پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے میں اس کے گھر مبارک بات دینے گیا اور کہا کہ دیکھا تم نے میری دی ہوئی دوا کھا کر تم امید سے ہو گئی تو وہ عورت بولی تمہاری دی ہوئی دوا سے نہیں میں نے تو فلان پیر سے تاویز لیا تھا مجھے امید واری انہی کے تاویز سے ہوئی ہے ورنہ دوائی تو میں نے بہت کھائی تھی اس دن میں بہت مایوس ہو کر سوچنے لگا کہ لوگ ان پیروں فقیروں کے چکر میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ علاج معالجے پر توجہ نہیں دیتے اندھا عقیدہ پیروں کے معاملے میں رکھتے ہیں وہ اس اندھیرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے اس دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا دکان خالی کر کے گاؤں میں آستانہ بنا کر اور اس میں پیر بن کر بیٹھ گیا خالی کاغذ میں ہر مرز کی دواء لپیٹ کے دیتا لوگ جوک در جوک میرے آستانے میں آنے لگے اور پیر عبدالحق بہت مشہور ہو گیا میرا کاروبار چل نکلا میں نے جو حکیم بن کے ناکام تھا پیر بن کر کامیابی حاصل کی ہر مریض کی نبز دے کر مرز کی تشکیز کر لیتا اور اس کی دواء یعنی تعویز دیتا لوگ میرے مرید بنتے گئے بس یہی ہے میری کہانی اور یہی ہے میرا قصہ یہ کہہ کر پیر صاحب خاموش ہو گئے میں بہت اشتیاق سے سنتی رہی یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے پھر بولے اپنا وعدہ یاد ہے نا جی پیر صاحب مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے اس راز سے پردہ اٹھا کر کبھی میں آپ کا راز پاش نہیں کروں گی ان کو یقین دھیانی کروا کر میں وہاں سے اٹھائی کیونکہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے تھے اور ان کے مریدوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا جو اپنے پیر صاحب کا دیدار کرنے کے لئے کب سے باہر بیٹھے ہوئے تھے